ایک جملہ سونے کے کلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا تھا بتاؤ خولفہ راشدین نے کونسی اپنی جدادیں منائی ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی پوری زندگی چٹائی پر حضرت ورس ہوتے رہے ہیں مسجد کے اندر اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا لوگوں نے علا کے مشورے دیئے ہیں حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا پوری زندگی قصب برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفے لالہ سے اٹھائیں جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مسئیبت کاٹ رہے ہیں بڑے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے سوا دو سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے کتنے معاظوں میں جنگ کھولی ہے منکرین زکاة مسیلمہ قضاب پرشین امپائر اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے حضرت بلال کو بھی بیجنا پڑا حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے بھارت ہے پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے زیادہ زیادہ خلیفہ بنا جاتے ہیں جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو میہ نے وہ نظر آ رہا ہے دنیا کے لیے سب کچھ کیا جنہوں نے اللہ کے لیے کیا انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا اولاد تو ان کی اسی طرح نہیں رہی ہے محمد بن ابی بکر کو بنو میہ نے قتل کیا عبدرمان بن ابی بکر کو بنو میہ نے قتل کیا ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہیں امام جعفر تو یہ بتاؤ نا امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہیں کہ جس اولاد کو بنو میاں نے قتل کروایا ہے محمی نبی بکر اگلی گال نہیں دست دے اگلی گال دست دے اس کو تو آپ دروسی نہیں سمجھتے یعنی اس سے مراد میں ناسبیوں کو کہہ رہا ہوں اور ہمیں دواز لگاتے ہیں جی جو آئیمہ تھے اہلِ بیعت کے وہ تو حضرت بکر کی اولاد وہ کیڑی اولاد اولاد جنہی پروش مولا علی نے کی تھی محمی نبی بکر کی جو جنگ جمل میں حضرت آئیشہ کو سمجھاتے تھے اور جب حضرت آئیشہ کا اونٹ گرا اس محمی نبی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت آئیشہ کو اترام کے ساتھ گھر روانہ کیا جو مسرد عامل میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرہ آئیشہ سے جھگڑا ہوگا حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے آئیشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا اور پہنچا ہے تو یہ چھوڑ دیں مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا پیک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا یہ اسی طرح ہے ان کو تو چھوڑ دیں تو بڑی استیاں تھی میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہ اوڑوں نصارہ سے فنڈنگ آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکباز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں مجھے تو پتہ ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں اس کے جھوٹے اعظام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے میں تو اور چڑھ گیا ہوں گا انہوں نے ٹرینڈ چلایا میں لا کے آتی چپڑا چڑھی انہیں اس وقت انہوں روندے کو بھنگے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا وہ ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر اُلٹ گیا اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کومنٹس ہمارے حق میں تھے ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کومنٹس تھے یہ چیز دیکھیں پیک اینڈ چوز نہ کریں مقدمے کو دیکھیں صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعینا الیوم الدین ٹھیک ہے جی وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکمونو خیرہ